اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ آج نومال لیکچر ہے او سی ڈی کے بارے میں ہم پڑھیں گے خیالات کے تسلد اور جبری افعال کا مرض ہے یہ ایسا تشریحی مرض ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے میں فرد کے ذہن پر مختلف خیالات مسلط ہو جاتے ہیں اور فرد کوشش کے باوجود ان سے جان نہیں چھڑا سکتا جبکہ دوسرے حصے میں فرد کوئی کام دھونانے پر مجہور ہو جاتا ہے اور کوشش کے باوجود خود کو اس سے روک نہیں چھڑتا یہ مرض خواتین میں زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اس کا آغاز امون بلوگت کے دوران ہوتا ہے اس مرض کا تعلق بھی فشاری حالات اور واقعات سے ہے مثلا خاندان میں ڈڑائیاں ہوتی ہیں ملازمن میں پریشانی ازواجی بدگمانیاں خواتین میں یہ مرض عموماً صاف سترائی سے متعلق ہوتا ہے جبکہ مردوں میں اس مرض کی نویت دیکھ بھال اور نگرداش کے امور سے متعلق ہوتی ہے او سی ڈی کے مریضوں میں افسردی کی علامت پائی جاتی ہے اچھا خیالات کا تسلط کیا ہوتا ہے اس سے مراد خیالات کا تسلسل ہے یعنی ایسے خیالات جو بار بار ذہن میں آئیں اور کام میں رکاوٹ پیدا کریں بغیر روک ٹھوک ذہن پر قبضہ جمع لیں اور فرد ان پر قابو نہ پا سکیں انہیں تسلطہ میں اس خیالات کہا جاتا ہے ایسے خیالات انتہائی غیر منطقی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود فرد ان کو ذہن میں آنے سے روک نہیں سکتا ایسے خیالات میں عموماً جرہ سیم لگنے کا خیال جسمانی امراض لاحق ہونے کا خوب یا جنسی یا جارہانہ خواہشات کے مظاہرے کا ڈر فرد کے ذہن میں سما جاتا ہے اسے انگلیش میں کمپلشن کہتے ہیں اس سے مراد ہے بار بار دھرائے جانے والا جبری فیل فرد اگر ایسے کام نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ بے بس ہو کر انہیں کیے جاتا ہے اگر فرد ان جبری افعال کو ادار نہ کرے تو شدید تشویش اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے ان کاموں کی ادائیگی سے فرد کی بیچینی میں کمی آتی ہے اگر فرد کی سرگرمی میں رکاورٹ ڈالی جائے تو اسے تقریب دے نتائج کا خوف لاحق ہو جاتا ہے معمولی نویت کے جبری افعال اور تسلط آمیت خیالات ہر فرد میں پائی جاتے ہیں مثلاً لمبے سفر پر جانے سے پہلے سفر کے متعلق بار بار خیال آنا گھر سے جانے کے بعد خیال آنا کہ دروازہ مکفل ہے یا نہیں بند ہے کہ نہیں ہے لاٹری میں نام نکلے گا یا نہیں ملازمت کی تلاش کے دوران بار بار خیال آنا کہ ملازمت کسے ملے گی وغیرہ لیکن ذہنی مریضوں کے تسلط آمیت خیالات ان کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں فرد ایک ہی موضوع پر گھنٹو بیکار سوچ بچار کرتا رہتا ہے دوسروں پر شک کرتا ہے غلط قیاس ارائیاں کرتا ہے فرد ساری شام اس بات پر غور کرتا رہے گا کہ فلان میرے بارے میں فلان بات کیوں کہی اچھا اس طرح کے جو جبری افعال ہیں وہ آپ کو عام روٹین میں بھی دیکھنے میں نظر آئیں گے مثلاً درختوں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے تنے کو حال لگانا یا ان کے پتے توڑنا راستے میں پڑے پتھروں یا کنکروں کو ٹھوکر لگانا طلاب میں پتھر پھینگتے رہنا ہم روز مارا زندگی میں سنتے ہیں کہ فلان مجبوراً جوا کھیلتا ہے جبرن شراب نوشی کرتا ہے یا جبرن بہت زیادہ کھا لیتا ہے اگر یہ تمام افراد ناقابل زبط خواہشات کے تحت ہی ایسا کرتے ہیں تاہم اسے مرض نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان تمام جبری امور کی ادائیگی میں خوشی بائی جاتی ہے اس کے برق جبری افعال مریضوں کے لیے ان کی علامات اور نا آشنا ہوتی ہیں فرد انہیں اہمکانہ سمجھنے کے باوجود کرنے سے باز نہیں آتا ایسے افعال سرانجام دینے سے فرد کو کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی لیکن ایسے افعال ادا نہ کرنے پر شدید بیچینی گھبرہات اور بے سکونی پیدا ہوتی ہے انیس سو بھتر میں کار راگ مین اور ہاکسن میں واضح کیا کہ جبری افعال کی ادائیگی سے فرد کی تشویش میں قدر کمی ہوتی ہے اس سلسلے میں روز مارا زندگی میں عموماً در زیل جبری افعال دیکھنے میں آتے ہیں صفائی پر زیادہ زور دینا اشیاء کی ترتیب کا بہت زیادہ خیار رکھنا عموماً صفائی کے کاموں میں گھنٹوں یا دن کا بیشتر حصہ سرف کر دینا دن میں بار بار غسل کرنا یا بار بار ہاتھ دھونا مقصود اشیاء یا رنگوں کو نظرانداز کرنا بار بار مقصود حرکت کرنا کوئی عداز یا لفظ جو ہے وہ دھونا بار بار جسم کا کوئی بھی حصہ بار بار چھونا کوئی منتر یا مقصود الواز دھوناتے رہنا وہ اسے کیے کہ کاموں کو بار بار چیک کرنا پانچ سات مرتبہ نہیں بلکہ بارہ پمرہ بار جو ہے وہ کام کو اپنے چیک کرنا یہ ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ہوا جیسے ایسے سمجھنے جیسے گیس کا چولہ بند ہے کہ نہیں دروازے کی کنڈی لگی ہے کہ نہیں لگی بھی دروازے اور کھڑکیاں بند ہیں کہ نہیں ہیں بلب جل رہا ہوگا یہ آف ہے مطلب یہ چھوڑی چھوڑی سی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ اس کو ٹینشن میں رکھتی ہیں کوئی مقصود کام انتہائی دھیرے دھیرے کرنا مثلا بہت آستہ کھانا نہانے میں گھنٹوں صرف کرنا لباس تبدیل کرنے میں بہت زیادہ وقت جو ہے وہ لگانا انیس سو پچاسی میں ٹرنر نے کہا کہ یہ ایسا مرض ہے جو کردار کو جو کردار کو بے لچک بنا دیتا ہے اور فرد کی حرکات مبالغہ عمیز حد تک ناماکول ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ فرد میں ناہیلی کا خوف یہ مریض تناہوں کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں ان میں آران اور چین سے بیٹھنے کی اہلیت نہیں پائی جاتی ان کی ذات شک اور شعبے سے معمول ہوتی ہے ان میں فیصلہ کرنے کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے ٹال مٹول اور تخیر سے کام لینا ان کا معمول بن جاتا ہے ایسے افراد میں مختلف اشیاء کا خوف بھی مجود ہوتا ہے ان وجہات کی بنا پر فرد کے سماجی تعلقات متاثر ہوتے ہیں ایسے فرد کے بالخصوص اپنے گھر والوں سے کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے جو لوگ مجبور ہوں کہ ہر دخص میں بات آدھائیں گے باتھروم کے فرش کی ٹائلیں گنیں گے برتنوں یا کپڑوں کی علماری میں ہر چیز اٹھا اٹھا کر گن کر دیکھیں گے ایسے افراد سے ان کے جیون ساتھی بچے دیگر اہل خانہ دوست اور جو بھی ملنے میں آ رہے ہیں وہ نراز رہتے اور بیزار ہو جاتے ہیں چاریزی بات ہے ایک ہی چیز کو بلا وجہ بار بار جب آپ کرتے رہیں گے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ آپ سے تانگی ہوں گے اچھا اسی کی جو دوسری قسم ہے وہ اپساسیف کمپلسیف رییکشن ہے ٹھیک ہے تسلیت امیت خیالات اور اجباری افعال فرد میں تسلیت امیت خیالات اور جبری افعال بیک وقت بھی پائے جاتے ہیں اور فردن فردن بھی فرد کو بار بار خیال آتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر جرسیم لگے ہیں خیال کی تقرار کے بعد جواب میں فرد اپنے ہاتھ دھونے کہ کچھ دیر بعد پھر وہی خیال اسے تنگ کرنے لگتا ہے اور فرد اپنا پھر جو ہے وہ اس کام کو دھوراتا ہے اچھا اس کے کیا قوضیز ہیں قوضیز یہ ہیں کہ تحلیل نفسی کے نظریے کے مطابق فرد کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اس کے جنسی اور جہریانہ خواہشات بے قابو نہ ہو جائیں اموان ایسے افراد کی تربیت میں بہت سختی کی گئی ہوتی ہے بچپر میں ایسے افراد سخت اخلاقی ذابطہ اپنا لیتے ہیں گناہ اور جنس سے متعلق شدید احساسات کو دبانے کی کوشی کرتے ہیں اور جب اس میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ان میں او سی ڈی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی چیزیں بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو بچپن میں ہی اٹیک کرتی ہیں آپ کے مریض پہ کیونکہ میں نے پہلے جو لیکچر ہوا پہلے جو لیکچر آپ کو دیا تھا اس میں یہی بتایا تھا کہ پیدائی سے لے کے جو دس سال کی عمر ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکٹیڈ ہوتی ہے انسان کی اس میں بہت چیزیں وہ سیکھتا ہے اور بہت چیزیں دیکھتا ہے اور ویسے بھی پوری دنیا کا جو ایک نظام ہے ہر ملک کا ہر سوسائٹی کا وہ انہی ایج کے اوپر چل رہا ہوتا ہے کیونکہ اسی کو لے کے پھر لوگ آگے چلتے ہیں اچھا جی یہ آج ہماری جو ہے لیکچر یہاں ختم ہوتا ہے او سی ڈی آپ کو پتا چلا کہ کیا ہے بلا بجا ایک کام کو بار بار دھورانا اور مریض کو بھی پتا ہوتا کہ وہ ایسا نہیں بھی کرے گا تو کوئی قیامت نہیں آجے گی لیکن اس کے باوجود بھی اس کو دھوراتا رہتا تو یہ ہے اگلا لیکچر جو ہمارا فشار بادہ صدمہ کا ہے سٹرس ڈس آرڈر جس کو ہم کہیں گے تو پھر اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے